اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان شوقت ویسی اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ کم و بیش پیر سے جمعیرات آپ پروگرام ڈیلی لائب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کے علم میں ہے آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے اور آپ کی کالز کی جو وجہ ہے شامل کرنے کی وہ بھی آپ کو بتائے کہ ہم زندگی کے کسی نہ کسی مسئلے میں پریشانی میں تکلیف میں گھرے ہوتے ہیں اور پھر راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا جائے نماز کی صورت میں قرآن کی صورت میں اور کونسا ایسا وظیفہ پڑا جائے کونسا ایسا عمل کیا جائے کہ ہماری مشکل جو ہے وہ یک سر ختم نہ ہو تو کم از کم کم ہو جائے تو ناظرین محترم ہمارے پروگرام میں آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں کہیں کوئی اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہمیں کال کیجئے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے خرص کا کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کوئی شادی نہ ہونے کا مسئلہ ہے اولاد کے مسائل ہیں بے شمار مسائل ہیں اور ہم کوشش یہاں بیٹھ کر ہمارے مشاہق ازام یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح وظائف کی صورت میں آپ کی تشفی کی جائے اور ان وظائف کی صورت میں کوشش کی جائے کہ آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین استاذ العلماء اور مختلف ہمارے استخارہ کے ایک مستقل حصہ ہے اور کئی بار یقیناً آپ نے ان کی بے شمار تعریفیں بھی کی ہیں اور بتایا بھی ہے کہ قبلہ حفیظ اللہ صورت وردی صاحب میں جو وظائف بتائے اس سے ہم کو بہت فائدہ ہوا ہماری نوکری بھی لگ گئی ہمارے کام بھی ہو گئے تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ صورت وردی صاحب اسلام علیکم حضور خیریت سے ناظرین محترم آج لاہور میں موسم بڑا زبردست ہے جیسے کہتے ہیں کہ بہت امدہ موسم ہے بہت شاندار موسم ہے بارش بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دھند بھی ہے اور سردی تو اپنی جگہ ہے ہی کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور ٹھیک ٹھاک سردی ہے آج الحمدللہ اور بارش کی صورت میں اور موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے تو پوچھتے ہیں پیر حفیظ اللہ صورت وردی صاحب سے کہ کافی دن بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے حضور کیا فرماتے ہیں آج بارش بھی ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ موسم خوبصورت ہے خوشگوار ہے خوبصورت ہے اور موسم کا ایک اپنا حسن و جمال ہے اور جس سسٹم اور نظام جو ایک سردی اروج پر ہے آج یہ نہیں جو سردی کے جو سیزن ہوتا ہے میرا خیال ہے آج اروج پر ہے ایسا ہے یا نہیں سردی کافی دنوں سے اروج پر ہے شاید آپ کافی دن کراچی میں گزار کے ہیں اس لئے آپ کو آج فیل ہو رہی ہے تو میں آج مزید کی بات ہے ایک دوست ہمارے ان سے بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پر کہنے لگے یار یہاں تو گرمی ہو گئی ہے کراچی میں میں نے کہا مبارک ہو آپ کو لیکن یہاں بہت شدید قسم کا موسم ہے آہ موسم بارش کی وجہ سے نا موسم تھوڑا سا کھل جائے گا جو پیزا میں علودگی وغیرہ ہے نا آجا ایسا بھی میں نے سنا ہے کچھ دوستوں سے جو لاہور کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پچھلے سالوں کی نسبت سردی زیادہ پڑی ہے ایسا ہے می بھی ہو سکتا ہے پچھلے سال بھی سردی خاصی تھی آجا ٹھیک آجا حضور استخارہ کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں بے شمار کل بھی کافی کالز تھی اور کسرت سے بیماری کے حوالے سے کالز تھی تو میں ہی چاہوں گا کہ ذرا سا تھوڑا سا اس پر بھی رہنمائی فرمائیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور مختلف قسم کے امراض ہیں بالقاقاس طور پر کوویٹ کے حوالے سے بھی آپ سن رہے ہیں ہم کہ جی ایک نئی لہر اور پھر ساری باتیں ہو رہی ہیں کیا فرماتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے کم از کم اس موسمیاتی بخار نزلہ زکان خانسی اور دیگر یہ جو کرونک ڈیزیز ٹائپ کی چیزیں اللہ ان سے سب کی حفاظت فرمائے کیا فرماتے ہیں اس کے لئے دیکھیں ویسی صاحب بیسیکلی تو یہ ایسا چھوٹا عمل جو روز کر لیا جائے جتنی یہ ہماری جسمانی امراض ہیں بیسیکلی تو ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں اور بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ موسمی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی امراض ہیں وبائی امراض ہیں یہ نزلہ زکام ریشہ بخار یہ تو ایک ویسے بھی ایک سردی کی سوغات سمجھ لیں نہیں بڑی بیماریاں بھی ہم سے بھی حفاظت رہے ہیں دیکھیں نا بیماری چھوٹی ہو یا بیماری بڑی ہو بیماری بیماری ہو بیماری بیماری یہ نہ سمجھیں کہ بخار ایک دن کا ہے یا بخار دس دن کا بخار تو بخاری ہے بلکل ایسی تو اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے نا کہ اب ہمارے وہ نظام نہیں رہے کہ ہم بڑے طاقتوارے ہیں اور ہمیں یہ سردی کچھ نہیں کہتی یا گرمی کچھ نہیں کہتی ہماری جو خوراک ہے اس اعتبار سے ہماری جو فضاؤں میں الودگی ہے موسمی تبدیلیاں ہیں اس لحاظ سے ہمیں ہر لحاظ سے بڑے چھوٹے جو بھی ہیں خاص کر کے بچوں کے لیے یہ موسم کی تبدیلی جو ہوتی نا بہتر ڈاکٹروں کے پاس یا میڈیسن کی بجائے اگر احتیاط کر لیں تھوڑا سا سردی سے بچیں ہم یک دم گرم بیٹھے بیٹھے ہیٹر سے ہم باہر سردی میں چلے جائیں تب بھی پرابلم ہو جاتی ہے اسی طرح ہم گرم پانی پینے کے بار تھنڈا پی لیں تب بھی ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے ہمارا چونکہ پروگرام یہ ایک روحانی ہے اور روحانیت کے اعتبار سے ایک جسمانی بیماری ایک روحانی بیماری ہے تو میرا اپنا ایک ذاتی جو ہے نا وہ ایک اپینی ہے نا میری کے اگر روحانیت کے طور پر بندہ صحت مند ہونا تو جسمانی بیماری اسے کچھ نہیں کہتی صحیح بار وقتی ہوتی ہے چلی جاتی ہے یہ جو اندرونی روحانی بیماری ہوتی نا انسان کی یہ پھر چلتی رہتی ہے یہ پورے سسٹم کو نظام کو درم برم کرتی ہے کیونکہ روحانیت اگر ٹھیک ہو تو اس میں خیر بھی ہے برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے یہ ساری چیزیں اس میں انوال ہو جاتی ہیں بلکل ایسی اور بندہ ٹھیک رہتا ہے اور اگر آپ کے اندر روحانیت نہیں ہے آپ فیزیکلی دنیا داری میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں بلکل اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو چکے ہیں دین سے غافل ہیں نماز سے غافل ہیں قرآن پاک کی تلاوہ سے غافل ہیں تو پھر سمجھ لیں آپ اس طرف سے غافل ہو گئے آپ کا جسم ہستہ ہستہ آپ کا ساتھ چھوڑتا چلا جائے گا جس طرح آپ اپنے صحت کے لیے مختلف جو غزائیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سردی میں سردی کی غزائیں گرمی میں بیسے جسم کو قائم رکھنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے اسی طرح روحانی غزائیں بھی ضروری ہیں اور روحانیت روحانی غزائیں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے نماز جو ہے اس کی غزہ بہت ضروری ہے اب دیکھیں نا پانچ وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ صاف ظاہرے پانچ وقت نہیں اگر سردیوں میں تو دو یا تین مرتبہ تو وضو بھی ضرور کرتا ہوگا تو اس سے انسان پاکیزہ رہتے ہیں طہارت رہتی ہے نماز جو ہے وہ تمہارے روح کی قلب کی ایک بہت بڑی غزہ ہے اور یہ بہت بڑا عقیم صلی اللہ علیہ ذکری کے نماز بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز پڑھنے کے لیے ایکسسائز بھی ہوتی ہے کہ آپ نماز صبح کی پڑھ لیں زور کی پڑھ لیں آپ کے قیام کی عالت میں رکوع میں سجدے میں پورے جسم کے آزا کی ایکسسائز بھی نماز جو ہے اسی طرح بعض جو ہمارے یورپ سائیڈ کے ہمارے سکولر ہیں وہ تو آج کل اپنی ریسرچ میں یہ وضو جو ہے اس کو بھی اپنی باڈی کے لیے بہت بڑا پہلے شاید لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیا مسلمان کرتے ہیں یہ ہاتھ دوتے ہیں موں دوتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح وہ نماز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے آپ مسواق کرتے ہیں وہ سمجھتے کہ شایدیہ کے لیکن مسواق کرنے والا یا برش کرنے والا کم از کم پیٹ کی دس بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ٹھیک ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے پر ہم جائیں گے اور کالر بھی انشاءاللہ ہمارے صاحب حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین محترم پروگرام استخارہ آپ ملائزہ کر رہے ہیں اور پروگرام میں آپ کی کالیں شامل کی جاتی ہیں زندگی کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہمیں کال کیجئے روحانی وظائف کے ذریعے آپ کی تشفی کی جائے گی انشاءاللہ اور کئی شادی کا مسئلہ ہے کسی بہن بیٹی کا تو وہ بھی کال کر سکتی ہیں تاکہ استخارہ کر کے ان کے لئے کیا انہیں پڑھنا مناسب ہے اور کس کون سی کون سے وظائف کے ذریعے اللہ حرب زلجلال یہ شادی کا معاملہ جو ہے وہ جلد آسان فرما دیتا ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے اور کوئی اگر زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو ہمیں کال کیجئے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے ایک کال ہونے ہمارے ساتھیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام علیکم جی بھائی جی میری بہن کیسی ہیں یہ بالکل ٹھیک بھائی اپنا ساتھیں ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں جی میں نے پوچھنے ہے کہ میری سسٹر کے شادی ہوئی آتی تقریبا ڈیڑھ ماں ہو گیا ہے اچھا تو اس کے سسرال والے جو نہیں ہماری دعوت کر رہے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں اچھا امی میری جو وہ ماں نیری جانے کو وہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں پچھلی کچھ تلخیاں بھی وہ نیپول آ پا آ رہی تو پلیز کو یہ بتائیں کہ اچھا دعوت تو لوگ کھانے کے لئے بھاگتے ہیں کہ چلو بھئی دعوت اور پھر سردیوں میں دعوت ہو تو سبحان اللہ آپ کی والدہ کو تو جانا چاہیے کیوں نہیں جا رہی آت کی امی کرشتوں میں جب نرامدیاں آ جائیں تو وہ پھر جلدی نہیں صحیح صحیح چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ان کا دل نرم ہوگا اور آپ بھی دعوت کھائیں آپ کی والدہ بھی دعوت کھائیں جناب دیکھیں میرا بیٹا دلوں میں قدورتیں ہیں رنجشیں ہیں میرا بیٹا بات یہ ہے کہ توفے تحائف دینا یہ سنت ہے دعوت کرنا دعوت پہ بلانا دعوت لے جانا یہ بھی سنت میں ہے تو کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں جو نبی کا طریقہ ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے تو دعوت آپ انہیں منائے ہیں جب آپ جا کے وہاں ان کے دعوت کھائیں گے کھانا کھائیں گے بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے تو اس میں اتفاق اور زیادہ ہوگا زیادہ پیار اور محبت بڑھے گا باقی رہا کہ آپ کی والدہ ماننی رہی تو آپ اس طرح کریں ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودود و چینی پر پڑھ کر والدہ کو کھلا دیں دعوت سے پہلے ان کو چینی کھلا دیں تھوڑی زی کھلانی ہے زیادہ نہیں کھلانی ہے ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودود و پڑھیں اور نیت کریں کہ امہ جان ہمارے ساتھ جائیں اور وہ صحیح بلکل ٹھیک ہے پیر صاحب نے بڑا خوبصورت حل کجویس فرمایا اور ایک بات اپنی عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودود و پڑھنا ہے اول و آخر دروش شریف کے ساتھ اور والدہ صاحبہ کو یہ بھی بتا دیئے کہ سرکار علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ اگر کوئی دعوت دے اور آپ اس کی دعوت پر نہ جائیں حضور نے منع فرمایا اس سے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو اپنی والدہ کو بتائیں کہ اگر آپ یہ کریں گی تو یہ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہوگا حضور کی ناراضگی کا باعث ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کے دل سے رنجش اور قدورت جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے یا کام ہو جائے اچھا قبلہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن چھوٹی سی بھی بات اگر آپس میں کئی تلخی ہو جائے کوئی بات ہو جائے نا تو ہم اس کو کئی مہینوں تک یاد رکھتے ہیں تو پھر ہماری تو تشبیح پھر انہی سے ہونی چاہیے نا جو کفار جنگیں لڑا کرتے تھے پانچ پانچ سو سال چار چار چو سال ہزاروں سال چل رہی ہے جنگیں پڑ دادا نے لڑی ہے جنگ تو آگے جناب ان کے پوتے در پوتے بھی لڑ رہے ہیں دیکھیں ویسی صاحب اس سے ہم اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے لیکن ایمان کمزور تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کریں ہمیں ماننا چاہیے جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ کا جو حکم ہے وہ ہمارے لئے ایمان کی ایسیت ایسی ہے بلکل ایسی ہے اسی طرح حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو حضور کا ہر حکم جو ہے بے شک وہ ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے بلکل ایسی ہے تو انہی چیزوں سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تقویت حاصل کرتا ہے تو جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا ایمان جائے گا نہیں لیکن ایمان کمزور ہوگا اور پھر ہوتے ہوتے حضور ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ ایمان کمزور ہوتے ہوتے پھر اس درجے پہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے کہ انسان کہ مجھ سے کفریہ کلمات نکلنا یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آستا آستا دیکھیں نا ایک انسان آستا آستا بیماری چلتی رہتی چلتی رہتی وقت میں جا گے تو انڈ ہو جاتا ہے بلکل ایسی ہے تو اس لیے ہمیں تو چاہیے نا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہمیں اس کو ایزی ایمان ایزی مومن بن کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا قرآن آپ کی بات کٹ رہی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ کسی کی دعوت آئے منع نہ کرو اپنے بھائی کے جنازے میں کسی کا جنازہ ہو تو اس میں گئے کے نہیں گئے کوئی بیمار ہے اس کو پوچھ لیں گئے کے نہیں گئے حتیٰ کہ جنت تک کی اس پر بشارتیں ہیں کہ کوئی اگر کسی تیمارداری کے لیے گیا ہے کسی بیمار کے لیے تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی سند ہے کوئی جنازے میں گیا ہے تو جنت کی سند ہے اچھا کہ آپ کو یہاں نا ایک مسئلے کی بات بھی ہے اور ایک نکتے کی بات بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہوں کہ اتنی دشمنی میں وہ آگے چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وسیعت کر جاتا ہے کہ یہ میرے جنازے میں شامل نہ آئے حالانکہ اگر وہ آ بھی جائے تو بچے نکال دیتے ہیں پکڑے یہ اچھا عمل نہیں ہے وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے جنازے میں آپ شریک نہ ہو اور اس کے ورسہ اسے منع کر بھی نہیں سکتے مسئلے کی بات ہے تو وہ منع نہیں کر سکتے جنازے میں کہ آپ جنازے سے نکل جائیں کیونکہ اس وسیعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا جنازہ فلان آدمی پڑھائے تو اس طرح کے بعض امان مطلب ہے آپ زندگی کے انڈ پہ جا کر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے کم از کم کہ ہم چیزوں کو بلا دیں چلو آگے جا رہے ہیں آگے ہماری منزلیں اللہ آسان فرما دے تو ہم بینگ دا مسلم کہ ہمیں ان چیزوں پر جتنا بھی میکسیمم ہم عمل کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہئے روحانیت ہے یا جس ہم استخدارہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تو ایک پیغام اور میسیجی پبلک کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم نماز کو فرض این قرار نہیں دیتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھنی تو وظیفہ مت پڑھیں دیکھیں نا نماز تو قرآن سے بھی مطلب آگے ہیں جس قرآن میں نماز کا ذکر ہے بار بار ذکر ہے بار بار ذکر ہے ہم نماز نہیں پڑھتے اور اسی طرح جب رمضان مبارک آتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں صبح اس لے کے شام تک فاقہ کشی میں رہتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے یہ کیا بات ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں نماز نہ پڑھیں حضور کی حدیث پڑھ لیں ہم نماز نہ پڑھیں اور اس میں آپ کے مشاہدے میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے کہ بڑی بڑی تبلیغ کرنے والے بھی آئیں گے بڑے بڑے سپیکر بھی آئیں گے بڑے بڑے مبلغ بھی آئیں گے اور اتنا ویسی صاحب افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس سسٹم میں جا رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم خود عیزت مبلغ تبلیغ کر رہے ہیں اور خود نہ کر رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَالُونَ اب دیکھو نا قرآن نے ان کے لئے بھی فرما دیا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَالُونَ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو کرتے نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے حضور مدینہ گئے تو کتنے لوگ ساتھ تھے تھوڑے سے گنتی کے لوگ ساتھ تھے حضور کے پاس اپنا گھر بھی رہنے کے لئے نہیں تھا اور پھر جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے ہیں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے تو نو لاکھ مربع میل پر مدینہ کی ریاستی ہو سوڑا نو لاکھ مربع میل پر تو کیا اس دس سالہ مدنی زندگی میں حضور کو صرف ایزے تبلیغ نہیں کرتے رہے ہیں حضور کے بیشمار چھبیس تاہیٹھائیس انتیس کے قریب غزوات ہیں اب کوئی ایسا سال نہیں ہے جس میں غزوات نہیں ہے پھر چھپن کے قریب فیفٹی سکس سرائیہ ہیں صریح جس کو عربی میں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جو محاذ لڑے جاتے ہیں جنگل بھی لڑے گئے اب ایٹی فائیو کے قریب یہ محاذ سرائیہ اور غزوات کی تداد بنتی ہے تو اس کے باوجود آپ نے ریاست مدینہ میں بیٹھ کے بادشاہوں کو خطوط بھی بیجی ہیں وفد بھی بیجی ہیں جو وفد باہر سے آئے ہیں یعنی پورا ٹائم کریم آقا علیہ السلام ہر آنے والے کو دیتے تھے تو اس سسٹم میں نو لاکھ مربع میت پر ریاست مدینہ کا اقتدار تھا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے دور جا رہے ہیں بڑے دور جا رہے ہیں ہم تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن خود شائع سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ لاغو نہیں ہے صحیح اچھا حضور ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ابھی کل ہی میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم کسی کرونک ڈیزیز میں گرفتار نہ ہو کوئی بڑی کوئی ڈیزیز جو ہے نا کوئی بڑی بیماری میں جس طرح آج کل بہت ساری بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کی وجہ سے تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے بڑی بیماریوں سے یا چھوٹی بیماریوں سے بھی بندہ دور رہے ایک شیلٹر میں آ جائے دیکھیں ہم مسلمانہ شارٹ ہینڈ کی طرف جا رہے ہیں ہم اب وظیفہ کیا ہے مجھے بتا دیں کہ نماز اور قرآن سے بڑا کونسہ وظیفہ ہے نہیں اس کے پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ جو مختلف قرآنی آیات پڑھ جاتی ٹھیک ہے نا نماز پڑھیں وقت پر نماز پڑھیں آپ قرآن پاک تلاوت کریں اب دیکھیں نا قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کے پڑھنے سے اللہ برکتے نہیں نازل کرتا ہے بے شمار کوئی ایسی صورت نہیں جس کو پڑھنے جب قرآن نے علال اعلان کہہ دیا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَ دُلِّ الْمُومِنِينَ جب قرآن نے خود بزاتے خود فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے قرآن شفا ہے تو پھر قرآن کا کوئی بھی لفظ پڑھیں گے کوئی بھی صورت پڑھیں گے پڑھنا ہی چھوڑ دی مصد قرآن کو زندگی میں شامل کر لیں سر قرآن یعنی قرآن دو نہیں پڑھیں چاہے ایک سپارہ پڑھیں چاہے آدھا پڑھیں چاہے دو صفے پڑھیں قرآن کو شامل کر لیں میں کہتا ہوں یہ ایک رکو پڑھیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہی ہے کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا قرآن کا حافظ آپ کو جگہ جگہ پہ حافظ قرآن ملیں گے تو یہ تو قرآن کا ایجاز ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پہ حافظ قرآن ملیں گے اس بات میں نا مجھے خلیفہ حارون رشید کا وہ محل یاد آ گیا زبیدہ خاتون جو ہیں ان کے محل وہ نہر بھی تھی نا زبیدہ نہر آج بھی ہے وہ تو وہ ایک تو بڑی خدا ترس قسم کی خاتون تھی اس کے ساتھ آتی ہے کہ ان کے محل سے ہر وقت قرآن کی پڑھنے کی صدایں آتی تھیں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا تھا ان کے محل میں تو آخر تو آپ گئے ہیں زبیدہ کے مزار پہ جب عراق گئے ہیں بغداد کے ساتھ قبرستان ہے میری حاضری نہیں ہوئی تو زبیدہ کے مزار پہ جانا چاہیے تھا تو قرآن جو ہے وہ بڑا فضل و کرم والا ہے سر قرآن دیکھو نا ایک حدیث پاک بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں گھر کے سین میں قرآن پڑھ رہے تھے اور گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا تو جب قرآن پڑھتے تھے تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا تھا جب قرآن بند کرتے تھے وہ خموش ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرہ بیان کیا کہ یہ رسول اللہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے فرشتے آسمانوں سے لائن بنا کر تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل کر رہے ہوتے تھے جب آپ قرآن بند کر دیتے تھے فرشتے واپس چلے جاتے تھے وہ بھی صحیح ہو جاتا تھا اب اس چیز سے اندازہ کریں ہمارے گھروں میں کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ رحمت کوئی نہیں برکت کوئی نہیں جگہ جگہ پہ تصویریں موجود ہیں اب یہ بھی ایک حدیث ہے کہ عورت کے سر سے دپٹا اتر جائے تو فرشتہ وہاں آتا ہی نہیں رحمت کا تو کس گھر میں کون سی عورت ہے جس کے سر پہ دپٹا ہو گویا آپ یہ فرماتے ہیں پیر صاحب کے بیماریوں سے بچنے کے لیے شاید بڑی بیماری ہو چھوٹی بیماری ہو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لو تو ہر قسم کی بیماری چاہے وہ پیسے کی بیماری ہو چاہے وہ روحانی جسمانی بیماری ہو ساری دور ہو جائیں گے مجھے بتا دیں جتنا ٹائم ہمیں اس پروگرام میں گزر رہا ہے قرآن سے باہر ہم نے کوئی سبق دیا ہے لوگوں کو نہیں کبھی بھی نہیں اللہ کے صفاتی جتنے نامیں قرآن کے اندر موجود ہیں سارے موجود ہیں کوئی ایک چاہے وہ ہم قرآن کا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہی کوئی بتا دیں ہیں تو وہ بھی سارے قرآن میں قرآن سے باہر ہمارے اس پروگرام میں کوئی بتا دے بندہ کہ ہم نے کوئی ایسی چیز بتائی ہو جو قرآن سے باہر ہو دو چیزیں ہیں یا قرآن کی صورت بتا دیتے ہیں یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام تو وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہیں جتنے صفاتی نام ہیں جتنے بھی ہیں ایک وقفے پر جانا ہے ہم نے پھر انشاءاللہ آپ کی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ مزید کلام کریں گے حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدیت ناظرین اکرام ایک بار پھر استخارہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور لائف کال کے ذریعے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں کال کیجئے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب تشریف فرما ہے اور نماز قرآن کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہم ان سے وظائف بھی پوچھ رہے ہیں اور بیماری کے مطالق میں نے سوال کیا کہ کرونک ڈیزیز سے کیسے بچا جائے بڑی بیماریوں سے کیسے بچا جائے جو بہت ہی بڑی ہیں نظلہ کھانسی بخار تو عام بیماری ہیں لیکن اگر کوئی بہت زیادہ بڑی بیماری سے بچنا چاہتا ہے پور ایکزمپل آج کل شگر کہ ایک بہت عام ایک پھیلی بھی بیماری ہے اسی بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے کیا پڑے تو کیولا پیر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں بیماری آپ سے دور بھاگ جائیں گی اور ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن آپ جناب روزانہ کوئی آدھا قرآن ختم کریں دس سپارے پڑیں پیر صاحب فرماتے ہیں ایک رکو بھی پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی ہماری زندگی میں جو دیگر ہماری مصروفیات ہیں اس میں ہم یہ شامل کر لیں لازم و ملزوم کر لیں کہ جہاں ہم نے ایک ڈیڑھ گھنٹے تک سوشل ایپس کو دیکھنا ہے سوشل میڈیا پر ٹائم دینا ہے وہاں پندرہ منٹ قرآن کو بھی دے دیں پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا کرم ہوگا بہار آئے گی اور بیماریوں سے بھی بچیں گے اچھا حضور الحمدللہ بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ استخارہ کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے استخارہ کا معنی ہی رہنمائی ہے استخارہ یعنی وہ استخارہ کا جی جی وہ بالکل ایسے ہی ہے استخارہ کا معنی ہی رہنمائی ہے بالکل ایسے ہی ہے لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کو وظیفہ بتایا جائے کسی کو کرز کا مسئلہ ہے کسی کوئی پیسے پھس گئے ہیں پیسے نہیں مل رہے تو اس کے حوالے سے اس کو وظیفہ بتایا جائے کوئی مقدمات کا سامنا کرتا ہے تو اس کو کیسے اس سے جلدی جان چھوٹے اس کا وہ وضائب بتایا جا رہے ہوتے ہیں پھر میاں بیوی کے جھگڑے بیوی روٹ کے بیٹھ گئی ہے اس کو کیسے منایا جائے پھر ابھی آپ نے والدہ کا بڑا خوبصورت بتایا ہے کہ وہ دعوت میں نہیں جانا چاہتی دل میں رنجشے ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا ہے کہ یا ودودو کا وظیفہ پڑا جائے اچھا یا ودودو جو ہے یہ عام طور پر اگر کوئی مطلب کسی کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے جائز کے لیے اگر کوئی جائز کے لیے کرنا چاہتا ہے کوئی اپنے افسر کو چاہتا ہے کہ میرا افسر بڑا غصے والا ہے مہرمان ہو جائے سیٹھ جو ہے وہ بڑا اپنے ملازم پہ سخت ہے تو چاہتا ہے کہ یار میرا سیٹھ میرے سے ٹھیک رہے نوکری سے بھی نہ نکالے تنخواہ بھی ملتی رہے اور سیٹھ غصہ بھی نہ کرے تو کیا وہ یا ودودو پڑ سکتا ہے اسی طرح دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یا ودودو جو پڑڑا ہے بندہ اس میں دونوں شامل ہو رہے ہیں اچھا راغب بھی ہو رہا ہے مرغوب بھی ہو رہا ہے اچھا اس کی وجہ ہے کہ یا ودودو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے خوبصورت نام ہے اور یہ محبت اور تسخیر کے لیے بہت خوبصورت ہے اب دیکھیں نا کہ آپ کیوں پڑڑ رہے ہیں دوسرے کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے بلکل ایسی تو سب سے پہلے تو آپ مرغوب ہوئے نا جی ایسی آپ مرغوب ہوئے آپ کے دل میں اس کی محبت ہے تو آپ اس کی محبت چاہتے ہیں تو یا ودودو یہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر رہا ہے ایک محبت میں ہے دوسرے کی محبت لینا چاہتا ہے صحیح طالب اور مطلوب دونوں طالب اور مطلوب دونوں غالب اور مرغوب دونوں یہ دونوں اس میں آ رہے ہیں ایک آلہ کو شامل کرتے ہیں جناب السلام علیکم والیکم السلام جی میری بہن کیسے آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے بھائیں اللہ کا شکر ہے کیا آپ پوچھیں گی پھر تو بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہوا جو اس چینل پہ آتا ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس نے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور بندش ہو جاتی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کاروبار آپ کرتی ہیں یا آپ کے ہزبینڈ یا بیٹے یا بھائی نہیں جی بیٹے کا بھی کام ہے اور بیٹ کا بھی کام ہے اور گھر میں کبھی کوئی چھوٹی موٹی دکان ہوئے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ بھی آپ کا کمال ہے آپ کو فکر ہے اور اس فکر کے تحت آپ نے راستہ چننے کی کوشش کی کہ کس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے مسائل کو حل کرواؤں بہت اچھی بات ہے میں انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی جناب پیر صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھیں میرا بیٹا تین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ون فرس پیرالٹی پہ آپ سارے گھر والے نماز پڑھا کریں صحیح نماز پڑھنے سے روحانیت جو ہے نا یہ پیدا ہو جائے گی اور آپ کو دلی سکون ہوگا آپ کاروبار کریں گے بلکل ایسی سیکنڈ آپشن پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن ضرور پڑھا کریں تیسے نمبر پہ یا ظاہر ہو یا باطن ہو آپ پڑھیں آپ کا میاں پڑھیں آپ کے بیٹے پڑھیں بیٹی پڑھیں یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی ایک تسبیح نمازِ اثر کے بعد ضرور پڑھا کریں اچھا یا ظاہر ہو یا باطن ہو اچھا اس کا فائدہ جی اس کے کیا فائدہ ہوگا مقصد اس کے بے شمار فائدہ ہیں جی اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے اچھا ظاہری لیاس سے بھی باطنی لیاس سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے کیونکہ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں خوبصورت نام ہیں جتنی ظاہری مشکلات ہیں ان سے بھی محفوظ ہے جتنی باطنی مشکلات ہیں ان سے بھی محفوظ ہے جب مشکلات سے محفوظ ہوگا تو ہر طرح کی بیماری سے بھی محفوظ رہے گا پھر اس کے رزق کے لیے بھی اچھا ہے کہ انسان کوئی رزق کم ہے کاروبار نہیں چل رہا پھر یہ کہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے بندہ حفاظت بھی اس میں ہے بے شمار اس میں چیزیں ہیں تو میرا بیٹا یا ظاہر ہو یا باطن ہو اول آخر گیارہ گیارہ مدروشی پڑھیں نمازی اثر کے بعد ایک تسبیح پڑھیں سارے پڑھیں ایک ایک تسبیح اور دیکھیں انشاءاللہ پھر نکھار کیسے آتا ہے نکھار تو آنے ہی آنا ہے حضور یہ تو ممکن نہیں نماز ہے قرآن ہے یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا ظاہر ہو یا باطن تو ظاہر بھی ہے تو باطن بھی ہے جب ہم ہمارا ایمان ہوگا کہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے تو پھر آپ کا ظاہر بھی وہ پاک کر دے گا باطن بھی پاک کر دے گا وہ فرماتا ہے نا کہ بھئی میرا ذکر کرو تم میرا ذکر کرو تو میں تم سے اچھی مجلسوں میں تمہارا ذکر کروں فذکرونی اذکرکم اذکرکم والی بات فذکرولی اللہ تو جب اس کا ذکر شروع ہو جائے گا حضور تو وہ بڑی معروف ایک ہم اکثر علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ اللہ رب زلجلال اعلان فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حضور جبریل کو بلا کر کہ بھئی جبریل تم بھی اس سے محبت کرو اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا یہ ذکر کرنے والی کی شاہر ہے پھر حضور جبریل فرشتوں میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب اور جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں اے فرشتوں تم بھی محبت کرو اب وہ فرشتے زمین پر روح زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگو اللہ اس کے محبوب جبریل اور فرشتیں اس بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو تو یہ ظاہر ہو یا باطنوں والا جو معاملہ ہے پھر شروع ہو جاتا ہے جب آپ ادھر پڑھ رہے ہیں ادھر سے وہ ادھر سے معاملہ کرم کا چلنا شروع ہوا اور پھر لوگوں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ میرا ذکر کرنے والا ہے اس کا خیال کرو اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو بہت آگے لے کے جانا ہے جب کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ جب لا کہتے ہیں ٹھیک ہے نو تو ہم سب سے پہلے تو ہر قسم کے باطل خداوں کی نفی کر دیتے ہیں لا ہر قسم کے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ساری زندگی اس لا کے علاوہ اور کوئی لا لا آیا ہی نہیں کوئی لا نہیں آیا کہ کوئی شخص آیا ہو اس نے کوئی سوال کیا حضور نے فرمایا لا نہیں ساری زندگی اس لا کے علاوہ جو کلمہ کی ابتدا میں لا اس کے علاوہ کوئی اور لا ساری زندگی حضور کی زبانیں اتھر سے لا نہیں ہوا کبھی لا نہیں آیا اللہ اکبر وہ تو اللہ نے فرمایا مابو ام مسائل فلاتنہ کوئی آکے سوال کرے خالی تو موڑنا ہی نہیں اس کو ایک کالر ہے جناب السلام علیکم السلام علیکم السلام ہلو جی میری بہن جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرا نا کان میں شور ہے بہت میں نے بہت دوائیاں کھائی ہیں تو نا آرام نہیں آرہا اس کو کچھ بتا دیں سیٹیاں بچتی ہیں آپ کے کان میں شور سیٹیاں سی بچتی ہیں شور ہوتا ہے آپ کے کان میں آج جی شور ہوتا ہے سو نہیں سکتی نید نہیں آتی آچہ آپ کی عمر کتنی ہے میری 54 ہے 54 ہے ٹھیک ہے تو نماز وغیرہ قرآن وغیرہ سے تعلق ہے آپ کا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ جی جی میں تو عمرہ بھی کیا میں نماز پڑھتی ہیں آچھا ماشاءاللہ چلیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن بتاتے ہیں آپ کو جناب سوال کیا ہے کان میں شور ان کو سنائی دیتا ہے جیسے سیٹیاں نہیں بچتی تو اکثر میری بھی بچنے شروع ہی جاتی ہیں دواوں میں بھی انہوں نے کیے اس کی دوا بھی کیے لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر میوزک اور موبائل یوز کرنے سے بھی کچھ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے آچھا تو میرا بیٹا اس طرح کریں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کچھ چند دن کوئی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا وہ لگا کے مسلسل ایک ایک گھنٹہ سنا کریں اس سے یہ کم از کم جو سیٹی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ مجھے بڑا ایک عجیب سا ایک واقعہ یاد آگیا ایک پیر صاحب سے پیر صاحب نے مرید کو وظیفہ بتایا کہ بھئی تم نے یہ پڑھنا ہے اسی سیٹیوں پہ تو مرید کہنا کہ ٹھیک ہے حضور میں پڑھوں گا چالیس دن تک اس نے پڑھا اب چالیس دن بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے کان میں سیٹیوں بجھنے شروع ہو گئی تو پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا کہنے لگا پیر صاحب آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے میں نے سو بڑا جان سے عمل کیا ہے تو آپ روزہ نہ آکے میرے کان میں سیٹیوں کیوں بجھاتے ہیں کہ آپ تو نہیں بجھاتے سیٹیوں تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ یہ سیٹیوں وہ سیٹیوں نہیں ہیں یا تو کوئی اندر جو پردے ہوتے ہیں یا ان میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے نا وہ سیٹی ہیں یا کوئی تھوڑا سا بھی ایسی کوئی ٹینشن ہو تو وہ یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے آفٹرال یہ نازک چیزیں ہوتی ہیں اندر اچھا آپ نے کیا بتایا ان کو پڑھنے کے لیے میں نے انہیں بتایا کہ ایک گھنٹہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی سی انچی لگا ہوتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین محترم پرگرام استخارہ اور ہمارے پرگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے اور قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہم لے رہے ہیں آپ کے مسائل بھی سن رہے ہیں اور اس کے مطابق روحانی علاج وظائف بغیرہ بھی بتایا جا رہے ہیں استخارہ بھی کیا جاتا ہے تو خاص طور پر میں ان بہنوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جن کے رشتوں کے لیے مسائل ہیں پریشانیہ ہیں وہ ضرور کال کریں تاکہ ان کی رہنمائی کی جا سکے آج کل کی مسئلہ بڑا ہام ہے حضور رشتوں کا بیٹیوں کی عمریں تیس تیس سال چالیس سال ہو گئیں رشتے نہیں ہو رہے پھر ایسے ہی کچھ معاملہ کچھ مردوں کے ساتھ بھی ہے کہ جی کھا لیں گے کمالیں گے پھر کریں گے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر کریں گے تنخواہ پچاس ہزار ہو جائے گی پھر رشتہ کریں گے یہ کیا معاملہ ہے اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی آج تک میں سمجھ بھی نہیں سکا وہ نہیں ہے نہیں میں سمجھ بھی نہیں سکا کہ جب اپنی بیٹی کی بات ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے جلدی جلدی شادی کر دو کیا دوسرے کے بیٹے پہ یہ قانون لاغو نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو وہ جوان ہو وہ کمائی کرے ماں باپ کچھ کھائے اپنی بیٹی کیلئے ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کر دیں جب بیٹے کی بات ہوتی ہے اچھا ابھی ابھی اس کی کون سی عمر ہے نہیں اگر تمہاری بیٹی ارلی جا سکتی ہے تو اس کی بیٹی کو بھی ارلی لے آئے اپنے گھر میں یعنی بیٹی کے لیے ہمارے گھروں میں قانون آ رہا ہے اور بیٹوں کے لیے آ رہا ہے اور اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ بیٹے بڑے ہونے کے باوجود بھی بچارے بیٹے رہتے ہیں اور بیٹییں چھوٹی ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی ہو جاتی ہے ایسے ہی وہ کہتے ہیں بیٹیوں کا پہلے فرض دا کریں بیٹے کی تو پھر ارام سے کر لیں گے لیکن بندے جہاں لالج بھی تو ہوتا ہے نا حضور کے بیٹا کما کے دے رہا ہے اچھا پھر نہیں لالج دیکھے وہ آ جائے گی دیری تو پھر جنا سیمپل سی بات ہے میں نے کہا نا کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ اپنی بیٹی بھی تو کسی کی طرف جا رہی ہے نا اس کا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا ابھی کما لے ابھی کچھ بنا لے اس کا بھی تو کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی فٹا فٹ کریں ہماری بیٹی کی جو نا عمر جا رہی ہے اسی طرح آپ دوسروں کی طرف بھی دیکھیں کہ اگر میری بیٹی کیلئے مجھے جلدی ہے تو دوسری کی بیٹی بھی گھر بیٹی اس کو بھی جلدی لیا ہے پھر یہ کہ کچھ ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں ڈیمانڈز کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن لیول بڑھ گیا ہے کہ اب ایک مین جو پرابلم آ رہی ہے کہ فیملی میں اگر بچیاں پڑ گئی ہیں تو بچے نہیں ہیں صاف زہر ہے اب بچی زیادہ پڑ گئی ہے تو فیملی میں نہیں ہے اب انہوں نے آؤٹ سائیڈ پہ جانا ہے آؤٹ سائیڈز جانا ہے آؤٹ فیملی میں تو اس لیے وہاں پھر مشکلات ہوتی ہیں کہ تلشتہ دیکھتے 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 ٹائم لگ جاتا ہے فیملی کے اندر اگر دونوں چیزیں موجود ہوں بچی بھی پڑی ہوئی ہے بچہ بھی ہے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے صحیح ادر وائز ٹائم لگ جاتا ہے پھر ٹائم صاف زہر ہے جب غیرے کف میں آپ نے جانا ہے آؤٹ آ فیملی جانا ہے تو پھر ٹائم تو لگے گا دوسرا حضور ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اخراجات اس قدر ہو گئے ہیں شادی آل پہ جائیں تو وہ اتنا مہنگا پہلے نمبر پہ ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں لڑکی اور لڑکے والوں کی دوسرے نمبر پہ ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں جہیز کی دوسرے نمبر پہ ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں لڑکے والا کہتا ہے کہ جناب میرے جو برات کے ساتھ آ رہے ہیں بڑے وی آئی پی قسم کے شادی حال اچھا ہونا چاہیے پتہ نہیں اس کے بچارے پیسے ہیں یہ کیا بات ہے یا کہ شادی حال اچھا ہونا چاہیے پھر ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں اپنا نہیں سوچنا کہ اگر میں اتنی ڈیمانڈز کر رہا ہوں تو میں کم از کم اس کو زیور بھی تو کچھ نہ کچھ ڈالوں کچھ نہ کچھ فیس بک کے دانشور نے ایک پوسٹ لگائی تھی اسی طرح میں پڑھی تھی میں نے کہ یہ جو بیٹی کی شادی کے ایک وقت کا کھانا ہے اس کے لیے باپ کی عمر گل جاتی ہے ساری عمر باپ لگا رہتا ہے اور یہ ایک وقت کا کھانا اس کو تیار کرتا ہے کسی طرح جا کے اور پھر وہ بھی جناب کیا ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ یہ بعد میں پھر اگر وہ جھگڑے فساد کی نظر ہو جائے بعد میں زندگی تو باپ بیچارہ ساری زندگی ٹاپتا ہی رہتا ہے ایک کورلر کو شامل کرتے ہیں جناب السلام علیکم علیکم السلام جی اللہ کا شکر ہے میری بہن آپ ٹھیک ہیں ہاں جی بھائی میں ٹھیک ہوں بھائی نا ایک آدمی ہمارا پیسہ لے کے بھاگ گیا کام کیا تھا وپار کا ان کے ساتھ جانوروں کا اور دودھ کا تو وہ نا بہت پچیس لاکھ پیر لے کے بھاگ گیا اگر کوئی وظیفہ بتا دے کہ وہ آدمی واپس آ کے پیسہ دے دے کتنے عرصے سے بھاگا ہوائی ہے یہ جی دو ہزار انیس سے بھاگ گیا دو ہزار ایک سے جی دو سال ہو گیا ایک سال اس نے کام کیا تھا اچھا دوزار انیس سے پیسہ لے کے بھاگ گیا تھا اچھا اچھا چلیں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے اور پیر صاحب موجود ہے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتائیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دے گا پیسے حضور ایسا بھی تو کوئی وظیفہ ہوتا ہے نا کہ جو بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے تو مطلب اس کے لئے کوئی ایسا پڑا جائے کہ وہ بے قرار ہو کے تڑپ کے پریشان ہو کے پیسے واپس کرے دیکھیں نا ہم کھانا کھاتے ہیں تو سمپل کھانی تو ایک روٹی ہے نا سالہ روٹی کھانی ہے نا لیکن اس کے ساتھ کتنے ایکسٹرہ لوازمات ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں رکھے جاتے ہیں یہ ریتا ہے یہ سیلڈ ہے یہ فلان چیز ہے یہ بوتل ہے یہ پانی ہے یہ چاہ لوازمات اسی طرح وظائف کو کرنے کے لئے بھی لوازمات ہوتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں لوازمات پورے نہیں کرتے میرا بیٹا ہو جائے گا وہ آ جائے گا پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن لوازمات پورے کریں نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد سورت تارک ہے آخری پارے میں وَسَّمَائِ وَتَّارِكِ اس سورت کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اور ایک آیت ہے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر اس کا تین مرتبہ تقرار کرنا ہے ہر دفعہ سورت پر اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر جب سورت تارک پڑھیں اس آیت پہ آئیں تین دفعہ تقرار کر کے اور ذہن میں تصور کریں گے یا اللہ اس کا رجوع میری طرف کر دے یہ آپ کا تصور ہو ذہن میں تو تقرار کریں سات مرتبہ ہر نماز کے بعد اس سورت کو پڑھیں اچھی طرح یاد کر لیں لیکن نماز کے بغیر نہیں پڑھنی سورت آجائے گا انشاءاللہ یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے چھوٹی سی ایک سورت کرنے سے ہے نا پڑھ سے سے اگر بھائی پچیس لاکھ روپے بھی تو ہے حضور یہ کریں آپ کم از کم اس کو اکیس دن چالیس دن اکتالیس دن پڑھیں آپ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ ایک اور کالر ہے جناب آپ کی اجازت ہو تو شامل کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹی وی کی آواز آگی ٹی وی کی آواز بند کریں جلدی سے ٹی وی کی آواز کو میوٹ پہ ڈال دیں بند کر دیں ٹی وی ہی بند کر دیں کال آپ کی ڈراب ہوگی کال آپ کی ڈراب ہوگئی ہے ہمیں کرنی پڑی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کال کریں پرگرام میں شامل ہوں تو اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کریں اپنی آواز کو نہ سنیں ٹی وی پر تو پروپر آپ کی بات انتک نہیں آئے گی تو ہم آپ کو مسئلہ ایک حل کیسے بتائیں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب یہ بات میں اکثر کہ چکا ہوں لیکن نئے کالر ہوتے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو بات بھی ہو رہی ہے آواز کو سننیں اپنی ٹی وی پر آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ٹی وی پر نئے ٹی وی پر لائیو سوال کرنا بھی بڑا حکمان آ رہا ہے یہ بھی بڑا کمال ہے کال لگنا بھی بڑا کمال ہے جناب اسلام علیکم اسلام علیکم آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو اسلام علیکم چلے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ٹھیک اس کال میں بھی وہی پرابلم ہے جو پچھلی کال میں تھا کہ ٹی وی کی آواز آن کر رکھی ہے اور پھر وہ پرپر ہمارا ٹائمز آیا ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں نا دوسرے جو کالر ہیں ان کا وہ پھر بیچارے پریشان رہتے ہیں ملاتے رہتے ہیں نمبر نہیں ملتا تو کبلہ یہ جو آپ نے بتایا سورہ تاریخ والا اور پھر وہ جو رجت والا جو آپ نے درمیان میں آیت جو اسی کے اندر ہی ایک آیت ہے اس آیت کو تین بار تقرار کرنے سے تو بے قرار کوئی بھی مقصد پیسے والا یا کوئی اور کسی معاملے میں چوروں کے لیے چوروں کے لیے اور بھاگنے والوں کے لیے اچھا ملتا ہے کوئی محبوب اپنی محبوبہ کے لیے نہ پڑھنا شروع کر دیں جی کوئی اپنی محبوبہ کے لیے پڑھ لے قرآن ہے اس میں کیا اچھا ایک کوئی اور کچھ حامل کرتے ہیں جناب السلام علیکم والیکم السلام سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد عطا رہیم بات کر رہا ہوں دہور سے جی اتر صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا کرم اے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ نے ایسا ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے بڑی شفاف آواز ہے آپ کی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سلام میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یا آپ آگے کھڑے ہو جائیں نماز پڑھا دیں یا کسی کو بھی کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں اس کو کوئی مجھے مسئلہ بتا دیں کہ شرعی مطلب کیا طریقے کار ہے شریعہ محمدیہ کے بارے حساب سے ہمیں کس طرح مطلب امام صاحب کو منتخب کرنا چاہیے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ یہ پروگرام شرعی مسائل کا فقعی مسائل کا تو نہیں ہے استخارہ پروگرام ہے مسائب و مشکلات اور معاشی معاملات کا پروگرام ہے لیکن چلے آپ نے سوال کیا ہے تو پیر صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی تو اس کے اندر جو خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ وہ قرآن خوبصورت ارچے طریقے سے پڑھنے والا ہو صحیح اس کے بعد وہ شریعت کا علم جاننے والا ہو صحیح تو اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بادشراہ ہو اور تقوی میں بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھا ہو اور اگر ان دو تین چار فقعی مسائل وہ اچھے طریقے سے جاننے والا ہو تین چار چیزوں میں اگر ایکوال لوگ ہیں برابر ہیں کہ ہم کس کا انتخاب کریں کس کا نہ کریں تو حدیث کے مطابق پھر آپ ان میں سے جو عمر میں بڑا ہے اس کو آگے کر دیں اس کو آگے کر دیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام مقرر ہوتا ہے امام مقرر ہونا چاہیے اس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ تقوی کے لحاظ سے قرآن کا کاری اچھا ہو علوم شریعہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو فقع مسائل کا پتہ ہو بادشراہ ہو اور عمر تو پھر اس صورت میں ہے جب ایکوال لوگ زیادہ ہوں بہت شکریہ جناب پیر صاحب آپ تشریف لائے پرگرام کا وقت تمام ہوا آخر میں پیر حفیظ اللہ سوروردی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور دعا پر ہی اختتام ہوتا ہے ہمارے پرگرام کا بس میری آپ سے التجا یہ ہے کہ کال کیا کریں کال کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز کو بند رکھا کریں اور جو بھی آپ کی مشکلات پریشانیاں ہیں اس کو ذہن میں رکھا کریں اور دوسرے دن جب پرگرام کال ہمارا دوبارہ ہوگا تو کال کرتے ہوئے اپنی پریشانی کو پروپر انداز میں بیان کریں تاکہ ٹائم کم سے کم خرچو اور دوسرے کالرز کو بھی موقع ملے اپنے محضبان شوقت و ویسی کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علی اللہم ربنا پروردگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں کبور فرما ہمارے اس استخارہ پروگرام کے تحت جو کچھ بھی ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی اطاف فرما جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما جو مقروض ہیں انہیں کرسنے جاتا فرما اتفاق امت اور اتحاد امت فرما ارض پاکستان کی حفاظ فرما وصل اللہ وعلن نبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبی اجمعین برحمت کی ورحمت رحمت